کومیڈین کپل شرما، شدہ کپور، رنبیر کپور، امہ کریشی اور ہینا خان جیسے بڑے بڑے سیلیبریٹی کو ای ڈی کا نوٹس گیا ہے یہ معاملہ ایک بیٹنگ اپلیکیشن کے پرموشن کا نہیں ہے بلکہ حوالہ کا منی لانڈرنگ کا ہے اور آج میں اپنی اس ویڈیو میں اس کو کور کرنے جا رہا ہوں کیونکہ آپ کے لئے یہاں پر آج بہت کچھ سیکھنے کو ہے کیسے ایک بھلائی میں جوس بیشنے والا کئی ہزار کروڑ کا مالک بن کے دبائی میں بیٹھا ہوا ہے کیا اس نے ایسا کیا جس سے اور رات و رات کروڑ پتی بن گیا چیہ ہم یہاں بات کر رہے ہیں مہادیو بیٹنگ اپلیکیشن کی جو کی آج کل نیوز میں بہت چرچا میں ہے تو آئیے سمجھتے ہیں کیا یہ مہادیو بیٹنگ اپلیکیشن مہادیو بیٹنگ اپلیکیشن کے اندر کرکٹ، ٹینیس، بیڈمنٹن، کوکر اور بہت سارے کارڈ گیم کی illegal بیٹنگ ہوتی ہے illegal ہے انڈیا کے حساب سے لیکن جو اس کے فاؤنڈر ہیں وہ اس کو دبائی سے اپریٹ کرتے ہیں اور کون ہے وہ دو شاتیر دماغ سورف چندرہ کر اور روی اپل یہ دونوں دبائی کے رہنے والے نہیں ہیں یہ چھتیزگڑ بھیلائی کے رہنے والے اور وہاں پر ایک جوس کی دکان لگاتے تھے پہلے تو انہوں نے چھتیزگڑ سے ہی اپنے سٹے باجی کا نیٹ ورک شروع کیا اور دیرے دیرے یہ اتنا زیادہ گروہ کر گئی یہ کمپنی پچاس ہزار کروڑ کی کمپنی بن گئی اور بھارہ، نیپال، شرلنکہ، دبائی جیسے دیشوں میں اس کا جال فیل گیا اور اسپیشلی اس کمپنی کو بوسٹ اپ ملا لوگ ڈاؤن کے اندر جب لوگ کھالی تھے وہاں پر انہوں نے آن لائن سٹے باجی کیسے اپلیکیشن کو لانچ کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہی اپلیکیشن اتنی زیادہ پاپولر ہو گئی کہ دو جوس بیچنے والے دبائی کے کنگ بن گئے جا کر پہلے تو انہوں نے چھتیزگڑ میں پورا اپنا نیٹ ورک فلایا پولیس پولیٹیکشن سب کو سیٹ کیا اس کے بعد انہیں یہ سمجھ آ گیا کہ انڈیا میں یہ illegal ہے کبھی نہ کبھی تو پکڑے ہی جائیں گے تب یہ جا کے دبائی شفٹ ہو گئے اور دبائی سے انہوں نے انڈیا کے اندر بہت ساری اپنی بیٹنگ فرنچائزی کھول دی اور ان فرنچائزی کے تھرو وہ ڈیپوزٹ اور ویٹرال لیتے تھے اور حوالہ کے تھرو پیسہ دبائی منگاتے تھے اور دبائی سے انڈیا بھیجتے تھے لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ غلط کام غلط ہی ہوتا ہے آپ illegal طریقے سے کتنا ہی پیسہ کمالو ایک نے ایک دن اس کا بھانڈا جرور فورتا ہے اور یہی غلطی کری سورب نے اسے شوف کرنا شروع کر دیا اس نے کہا کہ بس اب تو پیسہ ہی پیسہ ہے اس نے اپنی شادی میں قریباً دو سو کروڑ روپے خرج کرے اور انڈیا میں سپیشل پلین بھیج کر بہت سارے لوگوں کو اپنے گیس کو انوائٹ کیا جس میں کئی سارے بولی ووڈ کے سیلیبرٹیز بھی شامل ہوئے اس کی شادی میں نہا ککڑ سنی لیونی اور بھارتی سنگھ جو کی کومیڈین ہے انہوں نے اس کی شادی میں پرفارم کیا اور کروڑ روپے کا کیش کا لین دن ہوا انہوں نے کوئی بھی پیسہ یا اپنی فیس وائٹ میں نہیں لی اور وہ پیسہ حوالہ کے ثرو ان کو انڈیا میں ملا اب اس بات میں کتنی سچائی ہے تو جاج کا وشہ ہے لیکن ایڈی نے ان سارے سیلیبرٹیز کو سمن بھیج دیا ہے اور ریسنٹلی ابھی شردہ کبور اور رنبیر کبور کو بھی سمن گیا اور وہ ایڈی آفیس میں جا کے انہوں نے اپنا پاکش رکھا ہے بات کسی اپلیکیشن کو پرموشن کرنے کی نہیں ہے اور بات نہیں کسی کی شادی کو اٹینڈ کرنے کی ہے بات ہے اس پیسے کی جو کی حوالہ کے ثرو انڈیا آیا ہے یعنی کی منی لانڈرنگ اور حوالہ کا جو کیس بنتا ہے اس کے لیے ایڈی ہاتھ پہر مار رہی ہے اور اسی لیے یہ کیس آج کل نیوز میں بہت چرچہ میں ہے مہادیو گیمنگ بیٹنگ اپلیکیشن کا نام نیوز میں بہت جورو شورو سے چل رہا ہے ممبئی کے ایک منیجمنٹ کمپنی جس نے سارا کے سارا شادی کا ایونٹ اورگنائز کیا تھا بیانیس کروڑ روپے کے تو ہوتل کے کمرے بک ہوئے تھے ان سیلیبریٹیز کے لیے تو آپ سمجھو کہ کتنا پیسہ اس کے اندر انوال ہوا ہوگا پرائیویٹ جیٹ سے لوگوں کو بھلایا گیا وہاں دبائی کے اندر دوستو امیر بننا کون نہیں چاہتا ہر آپ نہیں چاہتا ہے کہ اس کے بینک میں کروڑ روپے ہو وہ پوری دنیا میں کئی بھی گھومنے جائے اس کو کوئی ٹینشن نہ ہو کچھ بھی گیزٹ یا کوئی بھی چیز خریدنا چاہے کوئی گاڑی خریدنا چاہے اسے سوچنا نہ پڑے لیکن کئی بار اس طرح کے جو شورٹ کٹس ہوتے ہیں پیسہ کمانے کی دھن میں گلت اور صحیح کا جو فرق ہوتا ہے وہ سے بھول جاتے ہیں جیسے کہ ہماری آرلائن گیمنگ میں ایک بہت ہی پتلی لائن ہے پیٹنگ کی اور اسکل بیس گیم کی جبکہ جیسٹی کانسل نے تو دونوں کو یہ ایک ہی کر دیا ہے دونوں پہ ایک ہی طریقے جیسٹی کی مار لگائی ہے لیکن ایک یوزر ایک پلیئر ہونے کے ناتے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ کون سی اپلیکیشن بیٹنگ ہے گیم لنگ ہے جوے کی ہے اور کون سی اپلیکیشن اسکل بیس ہے جہاں پر کی آپ لیگلی کھیل سکتے ہیں ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہو کہ ایک بیٹوے کر کے اپلیکیشن ہے جس میں کرکٹ کی بیٹنگ خوب اوپن لی ہوا کرتی تھی اس پر بھی اب گورنمنٹ نے ریسٹکشن لگا دیا ہے اب آپ بیٹوے کو اوپن کرو گے تو وہ انڈیا کے ریزن میں نہیں چلے گی لیکن ابھی بھی ایسی بہت ساری illegal application ہے جو انڈیا کے اندر بیٹنگ دھڑل لے سے کرا رہی ہیں آپ کو ان application سے دو ریزن سے بچنا ہے ایک تو یہ بیٹنگ ہے gambling ہے جوا ہے اور جوا کسی کا نہیں ہوا یہ بڑی پرانی کہاوات ہے اور بلکل سچ کہاوات ہے دوسرا یہ ہے کہ betting application جو بھی چل رہی ہیں اب یہ کبھی بھی بند ہو سکتی ہیں اور آپ کا جو بھی پیسہ ان کے wallet پہ پڑھا ہوگا وہ 100% ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے کیونکہ کوئی company بند ہونے کے بعد کبھی بھی اپنے user کا یا اپنے دنداروں کا پیسہ نہیں دیتی اس لئے جتنی بھی application ہے جتنے بھی game آپ کھیلتے ہو جو کی illegal chance based game ہے جیسے اندرباہ dragon vs tiger seven up down اور یہ cricket کی betting کی match جیتیں گے کہ match ہاریں گے اس پہ اتنا ریٹ اس پہ اتنا ریٹ یہ سب بند کر دو ان ساری application کو اپنے mobile سے uninstall کر دو اگر آپ online game کھیلنے کے شوقین ہو تو کیول جو skill based game ہے جو supreme court سے approved ہے جیسے کی رمی ہے poker ہے ludo ہے ان gameوں کو کھیلو اور رمی game کے لیے transparent application چاہیے آپ کو جہاں پر کی instant withdrawal ہوتی ہے اس کا link میں نے description میں دے دیا ابھی download کر کے skin short میرے whatsapp number پہ بھیجو تو میں آپ کو ایک welcome gift ضرور دوں گا all the best happy gaming happy earning